موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست شاہد خان اپنے نئی سلیبرٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حالو اپنے پروگرام گدگدی کے ساتھ ناظرین میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو اچھے اچھے لوگوں سے اچھے اچھے سلیبرٹی سے مل باؤں گا تو آج اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے ایک نئی سلیبرٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تھیٹر پہ ایک دور تھا جب پڑے لے کے لوگ تھیٹر کا رخ کیا کرتے تھے اور وہی لوگ سکسیسفول ہوتے تھے جو پڑے وکی ہوتے تھے ایسی ایک سلیبرٹی لے کر آیا ہوں جنہوں نے گریجیشن کی اور پھر بھی تھیٹر کو سلیکٹ کیا تھیٹر میں لوگ جھکتوں کی وجہ سے اٹھ ہوتے اپنے ہرکاتوں سکنات کی وجہ سے اٹھ ہوتے اپنے رولز کی وجہ سے اٹھ ہوتے لیکن یہ جو میری سلیبرٹی ہے ان تینوں وجہ سے اٹھ نہیں ہے وہ اپنے ناغ کی وجہ سے اٹھ ہوتے سمجھ تو گئی ہوں گے جب وہ تھیٹر میں جاتے ہیں سارے لوگ ان کے ناغ کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں بڑا ہی پیارا لینا بھی پسندی جا اور آپ کا بھی پسندی جا ہمارے صاحب آج موجود ہے جناب آسف اکبال پینہ جی تینکی بہری مچ خان صاحب بیسے گالے اگر پینہ تو اسی ناغ کیا دے تکی جانا سی توڑا میری جل کے اپنے ازدکل کٹائی جو یعنی کہ میں چنگی پل عزت کار رہا ہے بھی اچھا بول رہا ہے پڑھے لیے ہا لگ رہا پینہ کہا کہ میں سارے عزت اپنے کپ کٹائی لیتی سی میں لگ رہا کہ بھئی ہے تو سوال اب کرنے والا کیونکہ آپ کی وجہ شناف اب یہ بن چکی ہے یہ شکر ہے اللہ نہیں اللہ کے شکر ہے جب لوگ آپ ہال میں انٹر ہوتے ہیں لوگ اللہ پینہ پینہ وہ اسی رکھتا جلسہ شروع ہو گیا کیا فیل کرتے ہیں اس پر بڑے خوشی ہوتی ہے یہ پہلے ایک ٹائم ایسا تھا جب اس بات پر میرا جھگڑا ہو جاتا تھا لوگوں سے لڑائی ہو جاتا تھا کیوں کہہ رہے ہو مجھے لیکن اللہ تعالیٰ کے کام ایسے ہیں کہ وہی چیز میرے لیے یعنی کہ پلس پوائنٹ بن گئی ہے کہ اسی چیز کی کبھائی کھا رہا ہوں ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اچھی بات ہے لیکن بہراہ آپ تو نہ نہ کہیں آپ تو میرے دوست ہیں آنے میں بھائی ہیں آپ یہ تو گھر کا ماحول ہے آپ نہ گھر میں نہ کہیں باہر سڑک بجاگر بیشہ کا واضح لگاتا رہے ہیں پہلے خوشہ لگتا تھا اچھی بات ہے اچھی بات ہے ویسے بھی ناک آپ کا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ بلکل ٹھیک بڑی میرے بھائی تو اڈا ناک بھی جاؤ کر رہا ہے کچھ ہوتا نہیں یہ توڑے بارے نخصر صاحب نے کیا نا ہمرا ننگیا نکھا پاڑ یاد جگتا کرنے کے انٹریو لہنے پہلے جگتا کرنے چلو پہلے جگتا کرنے چلو پہلے جگتا کرو نمی موٹسا کا لہیتے خصوال سارتے چلو لگنو چلو زیو ٹھیک پہلے جگتا ہے کچھ ہوتے دو سال ہوئے vs دو سال دو سال ہوگے تو آپ موپی لیں گائے کیا ہوں کیسے ناکنہ جان? جانتے sustain inget بھائی کاچھی بھی ہلا ہے ہر گھل ناکتے ہیں ناال دے تھی موٹر شوری کر کے انہوں نے کہنا ہے خالا جی تارہ اندر کر لو کرو جگتا نہیں نہیں آپ ماشاءاللہ جگتوں میں بھائی 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 ہے کہ جگتے تو کرتے رہے تھے ہم لوگ ہاں جی ہے اب تھوڑے سا انٹرویو ٹائپ باتیں اچھا میں سب سے پہلا سوال یہ کروں گا جی جی کہ لوگ گریجویشن کر کے پی آئیے میں جاتے ہیں پینک میں جاتے ہیں بڑی بڑی جوبز کرتے ہیں جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ گریجویشن کوئی ایسی تعلیم ہی نہیں جس پہ مان کیا جا سکے لیکن ساں جب آپ نے کیا اس وقت یہ بڑی تعلیم تھی ہاں لیکن یہ ہے کہ اب اب وہ وہ ایسی کچھ چیز نہیں ہے سٹیٹس نہیں ہے جو گریجویشن اب بڑی ہائی تعلیم ہو چکی ہے جس سے لوگوں کو روزگر ملتا ہے یا جوبز ملتی ہیں اب یہ روٹین کی بات ہے گریجویشن سب کو کرنے چاہیے یہ ہر بند پاکستان میں گریجویشن تک تعلیم مفت ہونے چاہیے اور ہر بچے پہ یہ پبندی ہونے چاہیے کہ کم از کم گریجویٹ ہو وہ پھر یہ ملت ترکھے کر گا یا روتے بھی میری جگہ ہے اس وقت بہت بڑی بات ہوتی تھی وہ ہی تو میں بات کر رہوں تھیٹر کا رخ کیوں کیا یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھیٹر میں اصل میں نا میرے کچھ دوست ایسے تھے جیسے ایک ہے وہ جی این این پہ تاہر سربر میر ہے دوسرا سویل احمد صاحب ہے ببو برال صاحب اللہ جنرل نصیب کرے یہ میرا گروپ تھا گجرہ والا میں یہ میرے دوست تھے پڑھتے ہم لوگ پڑھتے ساتھ رہے سکول کالوجی میں ہم کٹھے پڑھتے تھے بس ان لوگوں کو شوق تھا مجھے کوئی شوق نہیں تھا ان کی صحبت کی وجہ سے آپ تھیٹر صحبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی رہنے کی وجہ سے میں بھی تھیٹر میں ہے برنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا ایکٹنگ کا جہاں تک میری مجھے علم ہے آپ کے بارے میں آپ ایز ایڈریکٹر ایز ایسسٹنٹ ڈریکٹر آئے جی 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 پہلے میں نے شروع کیا ایز ایسسٹنٹ ڈریکٹر ٹھیک ہے پانچ چیس دس سال تک وہی کرتا رہا ہے پھر میں نے شروع سوچا کہ یار اس میں تو پیسی نہیں ہے اور اس وقت یعنی کہ بلکل پیسے نہیں تھے ایسسٹنٹ کی جواب کے پھر ہمارے ایک آرٹس تھے اللہ ان کو جناسیب کرے میں ان کو پاکستان کا سب سے بہترین آرٹس سمجھتا ہوں آبد خان صاحب پاکستان کے تھیٹر کے لحاظ سے سب سے بہترین اور پرفیکٹ جو آرٹسٹ ہے وہ آبد خان تھی ٹھیک ہے ان کے ساتھ میری دوستی تھی وہ میرے بڑے بھائیوں جیسے تھی انہوں نے مجھے کہا تمہارے اندر وہ چیز ہے کہ تم اچھی بات کر سکتے ہو اسے تم سٹی کے اوپر جائے کام کرو جا گئے ان کی وجہ سے ان کے مشورے سے پھر میں نے سٹی کے اوپر کام کرنے شروع کیا پھر اللہ تعالی نے برکت ڈال دی آبد خان صاحب کے رول تھا آبد خان صاحب ان دنوں میں دو ڈرامے کر رہے تھے ایک الحمراہ میں ایک تمہصیل میں تو تمہصیل میں وہ لیٹ ہو گئے تو پھر مجھے ڈریکٹر نے مجھے کہا کہ وہ تو لیٹ ہے تو اب تم ان کے جگہ چلے جاؤ میں گھبر آ گیا میں نے کہا مجھے تو کام جاتی نہیں ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا ہوں کہ کچھ نہیں جاؤ جاؤ میں چلا گیا میں نے میرے مجھے پتہ نہیں کیا بات نکلی تو وہ لافٹر آ گیا تو بھائی چانس ہی اس دنوں ہماری ایک فلم سٹار ریمہ ہے وہ ہال میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی وہ اتنا ہسی اتنا ہزی کہ ہس ہس کے وہ کرسی سے گر پڑی بکہ ہے لٹرلی وہ ہال کے گر پڑی وہ میرے اندر کوئی کانفیڈنس بیلٹ ہو گیا پھر میں نے کہا یہ کر سکتا ہوں میں پھر میں نے وہ اسسسٹن چھوڑ کے تو ایکٹنگ میں شروع کر دی پھر وہ کام چلتا گیا زیادہ انسپائر آبت خان صاحب سے جی جی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پرفیکٹ ترین آدمی بہت اسٹریج کے بڑے لوگ بڑے اچھے ہے ببو برال بہت کلاسیکل آرٹس تھا سوہیل احمد امان اللہ البیلہ صاحب مستانلہ صاحب شوکی ہاں بہت بڑے بڑے آرٹسٹ پیدا کیے تھئیٹر نے جنہوں نے اپنا فن کا لوہا منوایا اور صحیح بات میں کہہ رہا ہوں میں کسی یعنی کہ خوش آمد آپ کو پتا ہے میں خوش آمد والا ہوں ہی نہیں پوری دنیا میں اتنے فلبدی اتنے یعنی کہ اچھے آرٹسٹ میں نے کبھی تھئیٹر میں نہ انڈیا میں نہ پوری دنیا میں ٹھیک ہے اتنے اچھے لوگ یہ ہمارے پاکستان کے آرٹسٹ تھئیٹر کے ہیں وہ اتنے ٹیلنٹیڈ اور اتنے یعنی کہ شارپ ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا جواب نہیں ہے آسف بھائی اتنا بولڈ ہونے کی وجہ کیا ہے وہ فیملی وہی گریجیویشن تلیم بہت اچھی بٹ فیملی سے دنیا دیواز قوم ہے راجگے نہیں تھاک کے اٹھ کے اور آپ کی روٹی ماشاءاللہ میں نے دیکھی ہوئی ہے شکر ہے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ یہ جو جو بنی ہوئی ہے نا جی یہ راجگے نہیں تھاک کے اٹھ دے لیں واقعی آسف بھائی وہ ہی نہیں تھاک کے اٹھ دے لیں جی جی بالکل ٹھیک ہے یہ ساری لوگ کہتے ہیں کہ بہت کھاتے ہو لیکن یہ شکر ہے اللہ کا نہیں تاڑوں کو رکاوٹ بھی نہیں نہیں آئے گی رکاوٹ بھی بریکر بنائی ہے میں تھی نہیں نہیں رکاوٹ نہیں نہیں آئے گی اچھے شاہد خان صاحب کسی کونے اینک کیوں نہیں تسیلہ رہے اینک رون دی نہیں شاہد کھوک بھی نہیں ہے لیکن کھڑی بھی ہوں دیکھ بھی دی ہے پھر میں ہاتھ سے ہی پڑی لکھنا ہے ہاتھ سے ہی پڑی لکھنا ہے آجا آسف بھائی تھیٹر روپے آغاز کیا جی جی پھر شروع ہو گیا کام چال سو چال تو اتنا نام ماشاء اللہ آپ نے کمالیا ہے جی جی اتنا لوگ آپ کو آسف اقبال کے نام سے بھی وہ جو دوسرا نام سے بھی جی 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 چڑھتے ہیں وہ بھی نہیں اب نہیں چڑھتا اب نہیں چڑھتے اب آپ کی اشنافت بن کیا نیٹی بن کیا اب اتنا کام کر کے اتنا لوگ آپ کو پہچانتے ہیں سڑک پہ بھی ابھی ہم آ رہے تھے جو آپ سے پیار لوگ کر رہے تھے کیا فیل کرتے ہیں ظاہر ہے خوشی ہوتی ہے اوویس ہے یہ بات تو کہ جو اگر لوگ آپ کو ریکنائز کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی ہر آرٹس کی تو یہی تو اس کی پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پہچانے یعنی کہ مجھے مل کے خوشی محسوس کریں یہی میرا مقصد تھا کہ لوگ میں لوگوں کو حساؤن کو خوش رکھوں یہی میرا عیم تھا وہ پورا ہو رہا ہے آپ وہ آرٹسٹوں میں تھے یا وہ ڈریکٹروں میں تھے جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں جی جی مطلب انہیں تھیٹر کی سوچ بوجھتی تھیٹر پڑھا ہوا تھا آپ نے جو میرے علم میں آیا میں نے تھیٹر کے جتنے جنے بڑے لوگ ہیں میں نے کمال احمد رزوی اتر شاہ خان خالد باس ڈار عرفان خوسر صاحب جتنے بھی تھیٹر کے سینئر ترین لوگ ہیں جنہوں نے تھیٹر کو اپنا سب کچھ دیا ٹائم پسین نا خون ساری زندگی تھیٹر کے لئے وقف کی میں نے ان کے ساتھ میری خوش قسمتی ہے میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے عثمان پیر زیادہ ہو گیا میں نے میں ایز ان ایسسٹر ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے اس کی تھوڑی سی سمجھ آگئی برنا کوئی نہیں اتنا سیکھنے کے بعد اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرنے جب ڈیلیور کرنے کی باری آئی تو آپ آرٹسٹ بن گئے نہیں اصل میں بات جی ہے ہماری پاکستان کے ایک پرابلم جی ہے شاہد خان صاحب کہ ہر ہر ملک کا ہر خطے کا اپنا کلچر ہوتا ہے جی ٹھیک ہے نا جی جیسے آپ بھی سوائے امریکہ کے پوری دنیا میں کہیں بھی پسند نہیں کی جاتی لیکن جو امریکنز ہیں وہ اس کے پچھے پاگل ہیں کریز ہیں ان کا وہ پاگل ہیں ٹھیک ہے نا جی فوٹبال تو ایک ایسی گیم ہیں جو کو پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے کرکٹ ہمارے کرکٹ ہمارے ہاں کتنا کریز ہے اس کا لیکن دس ملک کھیلتے ہیں ورلڈ کپ اس کا دو سو ملکوں میں دس ملک صرف ورلڈ کپ کھیلتے ہیں اس کا مطلب ہے باقی ایک سو نبے ملکوں میں اس کا وہ کریز نہیں ہے تو یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اپنی کومیڈی ہے ہمارا جو اپنا تھیٹر ہے ہمارا جو اپنے شو بیز ہے یہ ہمارے لوگوں کے حوالے سے ہے جو ان کو پسند ہے ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے آجا آسر بھائی یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی آپ سے آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم نکالا کچھ زندگی کا کومیڈی واقعہ خوشکوار واقعہ جو آج بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ ہستے ہیں انجوائے کرتے ہیں کیونکہ آسر بھائی اکبال وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو اس کے ساتھ خود جگ بھی تھی ہے وہ کو واقعہ ایسا کوئی کومیڈی وہ سنائے موسیقی